اپنی لگ بگ ہر ویڈیو میں آپ پریشان اداس اور خفا نظر آتے ہیں کیا اس کے پیچھے کی کہاں بڑی نمزی کہاں نہ خود سے نہیں ہارا میرے اپنوں کی مہربادی خشانی آئی تھی اور اس ٹائم پہ بہت زیادہ خمج نہیں آئے انجینئر بننے کا شک تھا اس سے بڑا دل لولس تھا تھا اچھی نراتیتی بھار گیتا تھا پڑائی نہیں تھا لیکن وہ دینے والا عزت وہ جس کو دے دیتا ہے یہ میری جی ہاں اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہے ریان الحسین اور آپ دیکھ رہے ہیں دا یوبا پیسکس آج ہم ملوانے والے ہیں آپ کو ایک مشہور شاعر انسٹاگرام انفلوینسر اور ریلز اسٹار نواب کفیل خان سے جنہ لوگ پیار سے کفیل بھائی بلاتے ہیں کفیل بھائی آپ کا بہت سواغت ہے ہمارے بہت شکریہ بھائی کفیل بھائی میں باتچیت کی شروعات آپ کے ہی ایک شیر سے کرنا چاہوں گا کفیل بھائی اس اداسی کے پیچھے کا کیا ریزن ہے جو آپ اپنی لگ بگ ہر ویڈیو میں آپ پریشان اداس اور خفا نظر آتے ہیں کیا اس کے پیچھے کی کہانی ہے ذرا ہماری اوڈینس کو بتائیے تو کافی مشہور لائن ہے کہ نہ پوچھ قصہ اے محبت بڑی لمبی کہانی ہے نہ پوچھ قصہ اے محبت بڑی لمبی کہانی ہے قصہ اے محبت بڑی لمبی کہانی ہے میں خود سے نہیں ہارا میرا اپنوں کی مہربانی ہے تو یہ جتنا بھی میری شائری میں دھوک درد دکھتا ہے تو کچھ اپنوں سے بہت زیادہ دھوکہ ملا اور اپنا کچھ نہیں ہوتا اپنا پیسہ ہوتا ہے اگر آپ کا دور کا رشتہ دار ہے جو چیز میں نے نوٹیس کی ہے میرے ایک نوٹیس پائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی دور کا رشتہ دار ہے مالی آزم خان ہے آپ کے اگر دور کی رشتہ دار ہیں بہت دور کے جو دور کا آپ کو نظر بھی نہیں آتا ہے اور وہ رشتہ دار ہیں تو آپ ان کو کہو گے کہ ہاں یہ میرا رشتہ دار ہے لیکن آپ کا کوئی سگا میں نے اپنے ہنکوں سے دیکھا سگا رشتہ دار ہے تمہارا سگا چچا ہے سگا بھائی ہے اگر وہ گریب آپ اس کو اپنا بھائی نہیں بتاتے تو اس دنیا نے بہت ساری ایسے سیکھ دیں جن کا ذکر میری شہریوں میں ملتا ہے اس وجہ سے اور بس اتنا ہی کہوں گا یہ لکھنے اور ریلز بنانے کا شوق آپ کو کب اور کیسے لگا یار لکھنے کا شوق تو ایسا تھا کہ میرے اببو بھی ماشاللہ شایر تھے لیکن وہ اسلامی پویٹری وغیرہ کرتے تھے اور میرے نانا بھی مولوی ہیں اور شایر ہیں مطلب خاندان ہی ایک خون میں بلا ہوا چیز ہے لیکن اتنا کوئی شوق نہیں تھا بس ایک نورم لادمی جیسے کوئی بھی شوق کے لیے لائن لکھ لیتا یا شائری کر لیتا ہے ویسی اپنا حساب تھا لیکن کوئی آیا زندگی میں اور پھر زندگی کو تباہ کر کے چلا گیا تو پھر ایک ہی چیز نظر آئی کیونکہ درد شائری کے علاوہ کوئی چیز نہیں سمجھ سکتی اور ایک چیز مجھے اور سمجھ آگئی اس کے بعد جو سمجھ آئی میں پہلی محبت میری بہت زیادہ وائرل ہو یہ بہت شکریہ آدھا کروں گا اس کے لیے میں اور اس چیز سے یہ سمجھ آئی کہ دنیا میں اگر ہنڈریٹ پرسنٹ لوگ ہیں اس میں نائنٹین نائن پرسنٹ لوگ پوائنٹ نائن پرسنٹ لوگ پرشان ہیں دکھ میں ہیں کسی کو دھوکہ ملا ہے کسی کے وہ محبت نے چھوڑا پوری دنیا میں تو یہ ایک کمزوری کی نصف میں نے سمجھ لی کہ ہاں یہ انسان کی کمزوری کی نصف اور میں اسی طرف کو اب چل رہا ہوں تو اپنے اوپن نہیں لکھتا ہوں میں ایسا میرے ساتھ نہیں ہو اور میں فالدو کہوں کہ میرے محبت میں ایسا ہوا نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا تھوڑا سا بس یہ تھا کہ پرشانیاں آئیں تھیں اور اس ٹائم پر بہت زیادہ سمجھ نہیں آیا پھر اس کے بعد اب جو بھی چل رہا ہے گا یہ لوگوں کے لیے لکھتا ہوں وہ لگ بھگ ہر کسی کی لب سٹوری میں ہوتا ہے لیکن آپ نے اسے پنوں پر اتارا ہے کیونکہ ایسا میرے ساتھ ہوا ایسا میرے اوپر گزری اور ایسا مجھے اور کہتے ہیں کہ اگر آپ پہلے گانے والے نہ بنو آپ پہلے سننے والے بنو تو میں شائری بہت کم لکھتا ہوں بہت کچھ ہی چند شائری ہیں میری 10-15-20 ستنی ہوگی لیکن میں سنانا زیادہ پسند کرتا ہوں میں درد کو اس کا درد کیا اس لفظ کا لفظ کا ایک درد لوگ بولتے ہیں کہ شائری سیکھنا ہی ہے شائری نہیں سیکھ سکتے آپ لوگ شائری سیکھی نہیں جاتی ہے شائری سمجھائی جاتی ہے سمجھی جاتی ہے آپ سمجھنے لگو گے تو آپ دوسرے کو سمجھاؤ آپ کا انداز الگ آپ میری کوپی کرو گے نہیں کر پا ہو گے بہت سے لوگ میں دیکھ رہا ہوں گا آپ بن رہی ہے اچھا ہے ماشاءاللہ ساتھ بنا ہے تو آپ کوپی اپنا آپ انداز دھونو آپ اپنا یونیک دھونو کہ آپ کیا یونیک کر سکتے ہو اس چیز میں اور میں اپنے سب بھی چانے والوں سے اور جتنے بھی میرے فالورز ہیں میں سب سے یہی کہوں گا کہ یار اگر آپ کی زد کسی چیز میں بھی ہے امید ہے کیسی ہوتی ہے کہ نہیں چھوڑنی چاہیے اگر آپ کسی چیز کو چاہتے ہو وہ کوئی کام بھی ہو سکتا ہے کوئی شخص بھی اور کچھ بھی ہو سکتا ہے تو آپ اس سے جڑے رہو پرچھانیاں آئیں گی برا وقت آئے گا لیکن آپ کو اس سے جڑے رہنا ہے آپ کو بھاگنا نہیں ہے اس سے میں گارنٹی دیتا ہوں بھائی میں کہ اس کو سیکسس اس کی ایک نہ ایک دن ملے گی اگر وہ چیز سے جڑا رہے گا جی کفل بھائی آپ اپنے بچپن کے بارے میں بتائیں آپ کیسے تھے آپ کی پڑھائی لکھائی کہاں تک ہوئی اس بارے میں ترہا کچھ بتائیں بھائی بچپن میں انجینئر بننے کا شوق تھا تو ہمارے گھر والے بھی چاہتے تھے کہ ہم انجینئر بنا بھی تک چاہتی ہیں ہمیں تو بھی بھی ڈھٹی ہیں لیکن تھوڑا سا بتایا کہ زندگی تھوڑی ہلی ہمارے بیچ میں کوئی آیا تو وہاں شوق تو بالکل نہیں تھا بچپن میں سیکنڈ یا تھرڈ کلاس سے شوق ختم ہو گیا تھا پڑھائی سے بڑا دل لولستا تھا اچھی نراتیتی بھاگ جاتا تھا پڑھائی نہیں کرتا تھا تو جیسے تیسے بھی ٹینتھ کرا ٹینتھ کے بعد ٹینتھ کا چل رہا ہے ایسا کوئی نہیں ہے کہ کفیل بھائی نے بہت زیادہ پڑھ لیا میرا شوق نہیں تھا میں یہی کہوں گا کہ پڑھائی لکھائی آپ کی پرسنٹیج آپ کی ریزلٹ کی پرسنٹیج نہیں بتاتی ہے کہ آپ زندگی میں کیا کریں گے اور وہ بے وکوف ہیں لوگ جو ریزلٹ کی پرسنٹیج کو دیکھ کر انسان کا فیوچر ڈیسائیڈ کر دیتے نہیں یار کسی کی ایسا نہیں ہے میں بہت فیلیر تھا بہت زیادہ فیلیر حقیقت چیز میں ہر ایک چیز میں فیلیر تھا لیکن پھر وہ دینے والا عزت وہ جس کو دے دیتا ہے یہ میری کہانی تھی بھائی جو بھی تھی بھائی اب ہم تھوڑا بردوان پر آتے ہیں آپ کے آپ اپنی زندگی کی نئی باری کا آغاز یعنی شادی کب کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے شوشل میڈیا پر لاکھوں چاہنے والے یہ سب سے جو ہے سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال ہے کہ کفیل بھائی شادی کب کر رہے ہیں یار شادی کا تو ابھی کوئی سین نہیں ہے ابھی کوئی ابھی نہیں ہے کیوں ہاں پہلے چڑی تھی خمار چڑی تھی کی شادی کریں گا اسی میں تھوڑی سی اولجن ہوئی تھی بہت زیادہ غلط بھی گیا تھا اس لئے سرمندہ ہوں ہر ایک چیز سے لیکن ابھی شادی نہیں ابھی کم سے کم بھائی ایک مجھے رچ لائف چاہیے ایک اچھی لائف یہ لوگ مجھے پہچان ہیں ابھی مجھے محبت بہت ملی لوگوں سے مجھے پیسہ نہیں ملا بلکل محبت بہت زیادہ ملی تو شادی کا تو میں بھائی کچھ نہیں کہا سکتا ابھی کچھ نہیں اور نہ کسی میں جس سے بھائی چھتیس آئیں گے اور چھتیس جائیں گے میری والی ممی لائیں گی تو ممی پہ ڈیسیزن چھوڑ لکھا ابھی چاہیں گے اور ایک سوال ہو رہا ہے ویسے میں آپ کی انکم یا کسی بھی کمائی کے مطلعہ آن لائن دریئے کے بارے میں نہیں بوجھوں گا کیا ویڈیوز اور ریلز اور شاعری لکھنے کے علاوہ کوئی اور بیجنس یا کوئی کام کرتے ہیں ہے میرا کام اور اس سے ہی میں آپ سے فالتو چھپا ہوں میں اپنی روزی پہ بیٹھا ہوگا ہوں کوئی میری اتنی بڑی کمائی نہیں ہوئی ہے یہاں سے کوئی لوگ سوچے کہ میں نے آفیس بنا لیا میں نے یہ لے لیا میں سب اپنے اپنے باپ کی کمائی سے ابھی بھی میرے باپ میرے شوق پورے کرواتے ہیں یہ میں صرف شوق پورے کر رہا ہوں مجھے کوئی اس میں یہی پیسہ کچھ نہیں ملا ہے بس ہاں یہ پبلک سے آگے جڑنا چاہتا ہوں اور اس لائن کو پکڑنا چاہتا ہوں لیکن ابھی حال فلال میں جو میرا کام ہے وہ میرا بیکری کا ہی کام ہے تو بس بھائی کفل بھائی تھوڑا میں فیوچر کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی آپ شوٹ ویڈیو بنا رہے ہیں کیا آگے ہم کوئی لونگ ویڈیو دیکھیں گے یا یہ کہہ لو کہ ہم شوٹ فلم دیکھیں گے آپ کی اگر بھائی میرے مائنڈ پہ آ جاؤ تو میرا تو فلم بنانے کا اقادہ ہے حقیقت بات ہے کہ میں اس فیلڈ میں جانا چاہتا ہوں اور کریٹیوٹی کرنا چاہتا ہوں شاعری کو ایک الگ طریقے سے شاعری ہوتی ہے لوگ شاعری کرتے ہیں میں شاعری نہیں کرتا ہوں میں سمجھاتا ہوں تو لوگوں کی میرے چاہنے والوں کی کافی خواہش بھی ہے کہ میرے ایک سونگ آئے جو آپ کے مدیم سے میں بتانا چاہوں گا کہ جو جلدی آنے والا ہے بس تھوڑا پرشانیوں میں اٹکا ہوا ہوں گا تو ہاں آپ کو لمبی ویڈیو مل سکتی ہیں ابھی چلا میرے پر ٹیم نہیں ہے ٹیم ہو جائے گی تو بالکل آپ کو لمبی ویڈیو ملیں گے اور شارٹ ویڈیوز بھی ملیں گی جیسا پبلک چاہے گی ویسا ہوگا ویسا ہوگا تو اب ہم آ چکے ہیں انٹرویو کے انٹ پر کفل بھائی ماشاءاللہ آپ نوجوان ہیں آپ کے جو لاکھوں چاہنے والے ہیں وہ سب نوجوان ہیں تو ان سب چاہنے والوں کو اور اپنے چھوٹے بھائی کو آپ کیا صلاح دینا چاہیں گے کیا پیغام دینا چاہیں گے اس انٹرویو کے ذریعے یار صلاح تو صرف اتنی دوں گا کہ جو تمہارا دل دماغ کہتا ہے وہ کوئی بھی کام ہو اس کو مت چھوڑو اس کو کرو دل سے کرو یہ نہیں اور زیادہ تر ایسا ہوتا ہے لوگ دو کاموں کے بیچ میں پھج جاتے ہیں ابھی میرے دوست بھی ایک چلے ہیں گولو صاحب وہ کاموں کے بیچ میں ادھر بھی اور ادھر بھی ایک مطلب آپ دو جگہ جب دھیان دیں گے میرا بھائی نے فاروق بھائی نے یہ چیز مجھے سکھائی بتائی تھی کہ جب تک آپ دو جگہ کی سوچیں گے یار ادھر بھی صحیح ہو جائے کچھ آتے ہیں تو اس کو حاصل کرنے کی ہر ایک ناکام کوشش بھی کریں چاہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے مطلب ایک لاسٹ ٹرائی ضرور کہا لاسٹ ہے وہ ایک شیئر کی لائن تھی کہ کتنے ناکام ہوئے پھر بھی ایک اور دفعہ ڈھونڈ رہے ہیں زیر کے قاسے میں دوائے ڈھونڈ رہے ہیں تو کچھ ایسی ہی تھی ناکام نہیں ہونا چاہیے ہمیشہ آپ تو فیلال اب میں ادھری ہوں انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں سب کے سب سے زیادہ ریپلائی دے پاؤں لیکن اتنا ہی بولنا چاہوں گا کہ رو مت ان آسووں کو بچا کے رکھو یہ بہت قیمتی ہیں انہیں مت بہنے دینا یہ بہ جائیں گے تو اندر کی آگ بہ جائے گی بہ جائیں تو انہیں مت ہو انہیں سالیڈ بناو اندر سے جو چیز تم کر سکتے اس کو کرو مت رکھو کسی کے سننے میں مت آؤ لوگ بہت بچیں گے میرا کام تو ایسا تھا میرے گھر والوں کو تانے میرے مجھے تانے کہ یہ رونے پیٹنے کیا آشکی کیا کرتا ہے یہ رونے پیٹنے کرتا ہے بڑا برا لگتا تھا اس ٹائم پہ لیکن چھوڑا نہیں کتنا کسی نے کچھ گیا الحمدللہ آج ان لوگوں کی وہ انہیں لوگ آج وہ سیلفی لے گے میرا ہاتھ میں موبائل کے بھائی یار ان کے ساتھ سیلفی کھجوالی ہمارے جاننے والے ان کے ساتھ تو آج تھوڑا پاپا کو بھی دیکھ کے پراؤٹ فیل ہوتا ہے خود بھی پراؤٹ فیل ہوتا ہے اور انشاءاللہ بھائی بہت سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ اتنا زیادہ پیار دیا آپ نے اور بھائی کو بھی پیار دیں یہ بھی پہلی دفعہ کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں تو ان کو بھی سپورٹ کریں یہ بھی اپنے بھائی ہیں مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ زیادہ لوگوں کی بات نہ سنیں کیونکہ لوگوں کو نظریہ کب بدل جائے نہیں پتا لیکن لائف ہماری خراب ہوگی یار ان کی سن لی تو لوگوں کی پھر وہی شاہدی گھوم پھر کہا جائے گی کہ ہم کن میں وفاد ہون رہے ہیں لوگوں لوگوں کا کام کہنا ہے ہزار باتیں لوگ کہیں گے ہر ایک چیز کہیں گے اور آپ کو سننا ہے اس سے لڑنا نہیں ہے کہ اس نے یہ کہہ دیا تمہیں اس کچھ نہیں یار تمہیں اگر کسی مقام پہ پہنچنا ہے تو تمہیں ہاتھ پیر گئی اس نہیں کرنا ہے اپنی زبان کا استعمال کرو اگر اچھی ہے زبان کا استعمال اچھی ہی طریقے سے کرو تاکہ لوگ ضروری نہیں ہیں تو کسی بڑے نے کہا ہے کہ ضروری نہیں ہیں آپ سو سال جیئے تو سو سال کی عمر ضروری ہے نہیں ہے آپ ایک دن میں ایسا کام کر سکتے ہو سو سال یاد رکھی رہے تو اپنے زبان کا استعمال اچھی طریقے سے کرو اور اپنے ہنر کا استعمال کرو اور امید نہ آرو بلکل بھی کبھی شکریہ بھائی بہت بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ اور لاشت میں سبسکرائب کے لیے بلکل بھائی بھائی کو سبسکرائب کریں بھائی اپنے ہیں گے بہت شکریہ کفل بھائی